ریل کیسا ہے رستہ انجانہ میں سوچتی ہے انمول کی مجھے کچھ تگڑم لگانا پڑے گی اپنی سیطانی بدھی تب ہی میں اس سے جیت پاؤں گی تب ہی وہاں پر آ جاتا ہے رضا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں سوچتا ہے کیسی جندگی ہے میری یہاں پر کہتی ہے رانی ماں کی اگر تم نے کچھ نئی چال نہیں چلی آج اس نے پاسا پلٹ دیا تو ہم اس سے ہار جائیں گے تب ہی آ جاتی ہے دیویاسا اور کہتی ہے کہ اس اصلی انمول ماں کون ہے وہاں بہلا دیتا ہے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو تو دیویاسا بولتی ہے میں نے پیکنگ کر لی ہے میں پکنک پہ جا رہی ہوں تو بولتا ہے چلو آپ کی پیکنگ دیکھتے ہیں اور تب تک ہمیں پتہ بھی چل جائے گا ہم دیکھیں تو ہماری گوڑیا رانی نے کیسی پیکنگ کی ہے بولتی ہے میں نے تو سب کچھ کر لیا میں بڑی ہو گئی ہوں لے کر گودی اسے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں سے رجت آتا ہے اور رانی ماں کہتی ہے کہ ہمیں اپنے پلان میں کچھ چینج کرنا پڑے گا یہاں پر رجت سے کہتی ہے انمول کی بھئیہ آپ نے ایسا کیوں کیا مجھے کیوں نہیں پہچانا تو بولتی ہے کہ نہیں تیرے بھلے کے لیے دھر پر آ جاتا ہے رجت کا بھائی رمن اور کہتا ہے دیکھو میرے پلاس ایک پلان ہے میں کیا لے کر آتا ہوں کھولتا ہے تو اس میں بوم ہوتا ہے ڈر جاتی ہیں رانی ماں یہاں باہر پکنک کی تیاری کے لیے سارے لوگ کھڑے ہیں کہ دیویاسا پکنک جانے والی ہے اور پھر رجت کہتا ہے یہ کون آ گیا بولتی ہے کہ میں نے تمہاری پسند کا � اور پھر سارے لوگوں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں سب کچھ اسی کی پسند کا ہوتا ہے وہ چکر کہتی ہے کہ یہ ہے تو بلکل ٹیسٹ انمول جیسا ہے اور سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ انمول ہے لیکن ماں کہتی ہیں کہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک اصیت کا پتہ ثبوت کے ساتھ نہیں ہوگا یہاں پر رمن ڈرا دیتا ہے سب کو مردلہ سے کہتا ہے کہ وہاں پر بڑا دھماکہ ہوگا بھوم سے دیکھو میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے لے کر وہ چلا دی تک کہتی ہے کہ تمہارے نکلی بوم کے چکر میں میری اصلی جان چلی جائے گی میں بولتا ہے میں اتنا بے بکوب ہوں گیا یہ نکلی ہے کہ اول اسے ڈرانا ہے اور پھر باہر پھیک دینا ہے تو تم ہیرو بن جاؤ گی اور سمجھ جائے گا راجت کی تم ہی اصلی ہو